اسلام علیکم تو ایوری ون اینڈ ویلکم بیک ٹو می چینل کیسے ہیں آپ سب آئی ہوپ آپ سب ٹھیک ہوں گے خیریت سے ہوں گے شادی ذمہ داریوں کا دوسرا نام ہے جیسے ہی ہم ایک فیملی بنتے ہیں ہم پر بہت سی ذمہ داریاں آئید ہوتی ہیں شوہر کا کام صبح سے لے کر شام تک گھر سے باہر رہنا اور کما کر لانا ہے کیونکہ اس کے کمائے بغیر گھر نہیں چل سکتا یہ ایک بہت بڑا جو ہے نا وہ شوہر کا کی ریسپونسیبلیٹی ہے جو اس کو اپنے بچوں کے لئے اپنی بیوی کے لئے پوری کرنی ہوتی ہے تو وہیں پر ہم لوگ عورت کی ذمہ داریوں کو بھی نظرانداز نہیں کر سکتے کیونکہ ایک عورت کے بغیر بھی گھر کا چلنا ناممکن ہے اس لئے میہ بیوی جب تک دونوں اپنی اپنی ذمہ داریاں پوری نہیں کرتے تو گھر نہیں چل سکتا تو آج کی ویڈیو بھی میری بہنوں کے لئے بہت زیادہ موٹیویشن اور انٹرسٹنگ ہونے والی ہے کیونکہ آج کی ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ کلیننگ مو بات کروں گی کہ وہ خواتین جو گھر رہ کر اپنے گھر کو صاف سترا رکھتی ہیں گھر کی کلیننگ کرتی ہیں کس طرح سے جو ہیں وہ اپنے آپ کو موٹیویٹ کریں گھر کے کاموں کے لئے اور اگر تو آپ کے پاس ہیلپر ہے تو ٹھیک ہے اگر نہیں ہے تو آپ خود سے ہمت کریں خود سے اپنے گھر کے کام کریں اور اپنے گھر کو صاف سترا رکھنے کی کوشش کریں کیونکہ جب تک آپ اپنی ذمہ داریوں کو پورا نہیں کرتی تب تک آپ کا گھر جو ہے وہ ٹھیک طریقے سے نہیں چل سکتا اچھا جو میرے پرانے سبسکرائبر ہیں نا ان کو پتا ہے کہ میں نے پہلے کام کے لئے نا کلیننگ کے لئے ہیلپر رکھوائی ہوئی تھی اپنے گھر میں لیکن ابھی کچھ ٹائم سے نا میرے پاس ہیلپر نہیں ہے کیونکہ وہ کام چھوڑ کر جا چکی ہے اور انہوں نے کام کیوں چھوڑا ہے وہ بھی میں آپ کو بتاتی ہوں کہ انہوں نے جو ہے نا ہمارے ایریا میں کافی زیادہ گھر جو ہیں وہ پکڑے ہوئے تھے کام کے لئے اور صبح سے نکلتی تھی اور ایک تو میرے گھر آ آتی بہت لیٹ تھی یعنی کہ دوپہر ہی ہو جاتی تھی جب تک وہ کام کرنے کے لئے آتی تھی تو دیکھیں کہ آدھا دن تو یہ ضائع ہو گیا اور دوسرا یہ تھا کہ بس پھر ایک تو بہت زیادہ تھکی ہوئی ہیں اور دوسرا یہ ہے کہ پھر ان کو یہ ہوتا تھا کہ میں نے اب کسی اور گھر میں بھی جانا ہے تو فٹا فٹ سے کام کر کے بس نکلنے والی بنوں حالانکہ مجھے یہ چیز جو ہے نا وہ بلکل بھی اچھی نہیں لگتی تھی کیونکہ میں کہتی تھی کہ گھر کا کام جو ہے نا وہ آرام تسلی کے ساتھ اور صفائی کے ساتھ کیا جائے تو وہ زیادہ بہتر ہے تو بس اس چیز کو مدنظر رکھتے ہوئے نا پھر میں نے ان کو کہہ دیا تھا کہ آپ نا آئیں میں کام جو ہے وہ اپنا خود کر لوں گی حالانکہ مجھے اپنے گھر کا کام کرنے میں کوئی پرابلم نہیں ہے مجھے اپنے گھر کا کام خود سے کر کے اپنے ہاتھوں سے کر کے جتنی تسلی ملتی ہے نا وہ شاید کوئی اور کرے تو نہیں ملتی کیونکہ ہمیں پتا ہوتا ہے کہ ہم نے کون سا کام کس طرح سے کرنا ہے باقی یہ ہے کہ بہت سے لوگ ایسے ہوتے جن کی پرابلمز ہوتی ہیں جن کو ہیلپر رکھوانا پڑتی ہیں تو وہ ان کی ریزن جو ہے وہ رائٹ ہے لیکن اگر آپ اپنا کام خود کر سکتے ہیں تو کوشش کریں کہ آپ خود ہی کریں کیونکہ آپ سے بہتر آپ کے گھر کا کام کوئی اور نہیں کر سکتا اچھا تو خیر اب کلیننگ کی طرف آتے ہیں جیسے ہی صبح کے ٹائم ناشتہ وغیرہ کر کے میں فری ہوتی ہوں نا تو سب سے پہلے میں اپنے کچن کو کلین کرتی ہوں کیونکہ کچن جو ہے وہ میرا آج ک پہلا ٹاسک بنا ہوا ہے کلیننگ کا کیونکہ بچوں کی چھوٹیاں چاہ رہی ہیں بچے پھر روم میں سوے ہوتے ہیں تو پھر میں روم کی صفائی پہلے نہیں کرتی فرسٹ جو ہے وہ میں پھر کچن کو کلین کرتی ہوں سب سے پہلے اور اس کے بعد پھر میں باقی کام کرتی ہوں کچن کی کلیننگ میں تو سب سے پہلے جی میں نے کرنی ہوتی ہے اپنے کچن کی ڈسٹنگ اور ڈسٹنگ میں جی سب سے پہلے میں نے اپنے سارے ٹاپ کانٹر کو ساف کرنا ہوتا ہے کیونکہ ناشتہ بنا ہوتا ہے تو کافی زیادہ ڈسٹ ہوتی ہے آٹا بھی وہی پہ جو ہے نا گر جاتا ہے روٹی بناتے وقت تو پھر سب سے پہلے جو ہے شیلز کو ساف کرتی ہوں اس کے علاوہ میں کچن کا جو اوین ہے وہ میں نے ریگولر صبح کے ٹائم ساف کرنا ہے اگر آپ اپنا اوین ریگولر صبح کے ٹائم ساف کرتے ہیں تو یقین کریں آپ کو اوین کی ڈیپ کلیننگ کی زیادہ ضرورت نہیں پڑتی میرا اوین کافی کافی عرصے تک جو ہے وہ ساف رہتا ہے کیونکہ میں اس کو ریگولر صاف کرتی رہتی ہوں ساتھ کے ساتھ تو اس پر داگ شاک جو ہوتے ہیں وہ نہیں پڑتے تو خیر جی اس کے بعد جب میں یہ سارا کام کر لیتی ہوں سٹوف صاف کر لیتی ہوں پھر میں نے واش کرنے ہوتے ہیں برطن اور برطن صرف اور صبح صبح کے ناشتے کے ہی ہوتے ہیں کیونکہ رات کے برطن تو ساتھ کے ساتھ میں نہ دھو کر ہی سوتی ہوں تو خیر یہ رات کے سارے برطن ہیں جو میں ابھی ٹوکری جو ہے وہ ساری فری کر رہی ہوں سارے برطن نکال کر ان کو کیبنٹس وغیرہ میں رکھوں اور پھر جو آج ناشتے کے برطن ہیں ان کو واش کر کے تو پھر ٹوکری میں رکھ دوں گی اس طرح سے یہ ہوتا ہے کہ برطن ساتھ کے ساتھ بھی ہوتے رہتے ہیں اور جو واش ہوئے برطن ہیں وہ اپنی جگہ پر ساتھ کے ساتھ چلے جاتے ہیں اچھا مجھے نا ایک دو کومنٹ آئے تھے کہ آپ کی کچن کی ونڈو سے اتنی دھوپ آ رہی ہوتی ہے آپ یہاں پر کس طرح سے کام کر لیتی ہیں تو یہاں پر دھوپ سبو کے ٹائم زیادہ ہوتی ہے یعنی کہ سبو ساتھ سے آ پران زیادہ ہوتی ہے اس ٹائم میں نے یہاں پر پردہ لگایا ہوا تو وہ میں لگا دیتی ہوں تو یہ کہ دھوپ پھر کچن میں داخل نہیں ہوتی لیکن اس ٹائم پر دھوپ نہیں ہوتی یہ ویسی آپ کو کیمرے کی وجہ سے فیل ہوتا ہے کہ جو ونڈو ہے اس میں بہت زیادہ دھوپ آ رہی ہے لیکن اس ٹائم میرا کچن بلکل فری ہوتا ہے یہاں پر بلکل بھی کسی قسم کی دھوپ نہیں ہوتی ایسا تو خیر کچن کی کلیننگ وغیرہ جو ہے وہ اوپر اوپر والے میں نے سارے کام کر لیے ہیں جھاڑو اور موب جو ہے وہ میں پورے گھر میں ایک ہی مرتبہ لگاتی ہوں اتی دے میں میرے بچے سو کر اٹھ جاتے ہیں پھر میں اپنے بیٹ وغیرہ کو سیٹ کرتی ہوں سب سے پہلے روم میں کیونکہ بچوں نے روم میں اتنا گند مچایا ہوتا ہے کہ بس کوئی حال ہی نہیں ہوتا اور آپ اپنے پورے گھر کی صفائی کر لیں جب تک آپ اپنے گھر کا میس نینہ سمیٹھتے یعنی کہ جو چیزیں ادھر بکھری ہوتی ہیں بیٹ شیٹ وغیرہ جو جب ت تک آپ سیدھی نہیں کر لیتے بیٹ کو سیٹ نہیں کر لیتے تب تک آپ یقین کریں کہ آپ کو اپنا گھر صاف لگتا ہی نہیں ہے اس لیے جب بھی صفائی شروع کریں تو پہلا کام یہی کریں کہ جتنی بھی گھر میں میس ہوا ہوا ہے چادریں وغیرہ ادھر بکھری ہوئی ہیں چیزیں ادھر بکھری ہوئی ہیں تو ان سب چیزوں کو پہلے آپ سیٹ کریں گے تو آپ کو ہاف کلیننگ جو ہے نا اپنے گھر کی لگنے لگ جاتی ہے تو جھاڑو اور موب ایک ایسی چیز ہے کہ وہ تو آپ کو کرنی اس ل بروری ہوتی ہے کہ گھر کے جو فورش ہیں وہ آپ کے ساف سترے رہیں گھر پہ گندگی نہ آئے تو باقی یہ جو اوپر کا سامان ہے نا یہ سارا آپ کو اس وجہ سے ساف کرنا پڑتا ہے کہ آپ کا گھر جو ہے وہ ساف سترہ لگے اس لیے سب سے پہلے جو ہے وہ بیٹ سیٹ کرنا ہوتا ہے مجھے اور اس کے بعد میں نے پورے گھر کی ڈسٹنگ کرنی ہوتی ہے ہاف اف چیزیں یعنی کہ میں آپ کو دکھا رہی ہوں ورنہ اگر آپ کو پورے گھر کا ایک ایک چیز جو ہے وہ دکھاؤں تو پھ مجھے لگ جائے اور ویڈیو بھی کافی زیادہ لبی ہو جائے اس وجہ سے نا تھوڑا سا شورٹ میں کر کے آپ کے ساتھ نہ بلوگ شیئر کر رہی ہی آئی ہوں اکثر گھروں میں میں نے دیکھا ہے کہ سبوں کے ٹائم صفائی کی جاتی ہے اور اکثر گھروں میں میں نے یہ بھی دیکھا ہے کہ شام کے ٹائم سفائی کرتے ہیں لیکن ہمارے گھروں میں شروع سے ہی یہ روٹین ہے کہ ہم نے اپنے گھر کے کام سبوں کے ٹائم ہی کرنا زیادہ چھا لگتا ہے کیونکہ ایک تو بندہ بڑا ف بھی کافی زیادہ ہوتی ہے تو یہ ہے کہ اگر آپ صبح کو اپنی صفائی والا کام کر کے فری ہو جاتے ہیں تو سارا دن آپ کے پاس بڑا ٹائم ہوتا ہے آپ اس ٹائم میں کچھ اور بھی کر سکتے ہیں جیسے کوئی لیڈیز وغیرہ اپنے گھر میں کوئی بزنس رن کرتی ہیں یا پھر کوئی یعنی کہ سلائی کڑھائی وغیرہ کام کرتی ہیں تو وہ صبح کے ٹائم اپنے اگر صفائی وغیرہ کر کے فارغ ہو جائیں تو سارا دن ان کے پاس ہوتا ہے پیچھے وہ اپنے کام شام باقی آرام سے کر سکتے ہیں اس لئے صبح کے ٹائم میں کہتی ہوں کہ کلیننگ جو ہے وہ لازمی کریں تاکہ پھر آپ باقی دن جو ہے نا اپنا آرام اور ریلیکس سے رہ سکیں تو اور آپ لوگ نا اکثر مجھے یہ بھی کومنٹ کرتے ہیں کہ فرش کو آپ کس طرح سے چمکاتی ہیں کس طرح سے اس کو ساف رکھتی ہیں اس کی بھی ٹریپ سمارے ساتھ شیئر کریں تو میں نے ویسے اپنے کافی ولوگز میں شیئر کیا بھی ہوا لیکن میں انشاءاللہ پھر ایک ویڈیو بناوں گی آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کہ میں جب موب کرتی ہوں نا تو اس میں کون کون سے چیزیں مگرہ یوز کرتی ہوں جس سے فرش جو ہیں وہ بڑے اچھے سے چمکتے ہیں تو وہ پھر آپ کے ساتھ کسی دن ویڈیو میں شیئر کروں گی اس کے علاوہ ایک یہ بھی طریقہ ہے کہ جب بھی آپ موب کریں نا تو تھوڑا زور دے کر کریں یعنی کہ ڈھیلے ڈھیلے ہاتھوں سے اگر آپ موب کرتے ہیں نا تو پھر یقین کریں کہ صفائی ہوتی نہیں ہے جو صحیح بات ہے تو گھر کی کلیننگ کرتے وقت نا تھوڑا سی جان لگایا کریں یعنی کہ جب آپ موب وغیرہ کر رہی ہوں تو ذرا دبا کے زور سے آپ اپنے فرش کو جو ہیں وہ صاف کیا کریں پھر آپ کے فرش جو ہے نا وہ بڑے اچھے سے چمک جاتے ہیں اور ملائم بھی ہو ہو جاتے ہیں خود رہ پان جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے فرش میں سے یہی ایک طریقہ ہے باقی جو لوگرہ میں یوز کرتی ہوں وہ میں آپ کے ساتھ نہ پھر شیئر کروں گی ریگولر کلیننگ کے لیے مجھے گھر کی میکسیمم ایک گھنٹہ لگتا ہے گھنٹے میں میں اپنا گھر کا سارا کام جو ہے وہ کمپلیٹ کر لیتی ہوں یہ ہے کہ تھوڑا سا گھر کو ٹائم دیتے ہیں تو گھر بھی آپ کو سافتہا نظر آتا ہے بغیر اس چیز کو سوچے کہ میرے پاس ہیلپر ہوگی تو ہی کام ہوگا اس کے علاوہ کچھ نہیں ہوگا مجھ سے تو یہ چیزیں بالکل نہ سوچا کریں اب اگر ہم اپنی ذمہ داری سمجھ کر اپنے گھر کا کام کریں گے تو یقین کریں کہ ہمیں اپنے گھر کا کام کرنے میں مزہ بھی آئے گا دل بھی لگے گا اور گھر بھی ہمارا سافتہ رہے گا اور ہم خود بھی خوش رہیں گے تو اس طرح سے جو ہے نا میری ریگولر کی یہ کلیننگ ہوتی ہے جو کہ میں صبح کے ٹائم کر لیتی ہوں اور اس کے بعد بچوں کو میں نے نہلانا ہوتا ہے ساف سسرا کرنا ہوتا اور پھر میں نے دوپہر کا کھانا بنانا ہوتا ہے تو بس جی ابھی یہاں پر میں دوپہر کا کھانا بنا رہی ہوں اور آج کے ویڈیو میں یہی پرینٹ کر رہی ہوں آئی ہو پاس کا ویڈیو آپ کو ضرور پسند آیا ہوگا اچھا لگے تو پلیز ضرور لائک کیجئے گا اور مجھے سپورٹ کیجئے گا ملوں گی آپ سے نیکس ویڈیو میں اپنا بہت خیار رکھے گا اللہ حافظ